بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ السلام علیکم آپ لوگوں کا بایوک ٹیچر محمد افسر آج ہم چپٹر نمبر سیون کے لیکچر نمبر فائیو ڈسکس کریں گے یہ ہمارا اس چپٹر کا لاسٹ لیکچر ہے ٹاپک ہے فنگس لائک پروٹسٹ سب سے پہلے ہم فنگس لائک پروٹسٹ کو ڈیفائن کریں گے فنگس لائک پروٹسٹ جو ہیں ایسے پروٹسٹ ہیں جو کامن فیچر رکھتے ہیں فنجائی کے ساتھ اور سیمیلرلی یہ فنجائی سے ڈیفرنٹ بھی ہوتے ہیں تو اسی لیے ہم ان کو فنگس لائک پروٹسٹ کہتے ہیں کس کی وجہ سے سیمیلارٹی کی وجہ سے اور اس کو فنگس ہم کنسیڈر نہیں کرتے کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسی فیچر موجود ہیں جو فنجائی کے ساتھ سیمیلر نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہم ان کو فنگس لائک پروٹسٹ جو فنجائی سے ڈیفرنٹ ہیں سیمیلر فیچر ویڈ فنجائی ڈیفرنٹ ہیں نمبر اون نان فوٹسنتیٹک ہیٹروٹراف ہیں جیسے کہ فنجائی بھی نان فوٹسنتیٹک ہوتا ہے یہ بھی نان فوٹسنتیٹک ہیں اسی وجہ سے فنجائی کو ہیٹروٹراف کہتے ہیں یہ بھی ہیٹروٹراف ہے ہیٹروٹراف ایسے آرگنزم جو اپنی فوڈ کو خود پریپیئر نہیں کر سکتے ایسے آدمیسم کو ہم نان فوٹو سنتیٹک ہیٹرو ٹراف کہتے ہیں سیمیلرلی ان کے اندل تھریڈ لائک باڈی موجود ہوتی ہے تھریڈ لائک سٹیکچر اور ان تھریڈ لائک سٹیکچر کو ہم ہائی فی کہتے ہیں تو ہائی فی کا جو سٹیکچر ہے وہ فنگس لائک پروٹسٹ میں بھی موجود ہے اور فنجائی میں بھی موجود ہے تو ان دو سیمیلریٹی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دیار سیمیلر بھی تا فنجائی لیکن ان میں کچھ ایسی فیچر ہیں جو ڈیفرنٹ ہوتی ہیں فنجائی سے فار ایزمپل ان میں سنٹیول موجود ہوتا ہے بٹھ فنجائی کے اندر سنٹیول موجود نہیں ہوتے ان کی سلوال کے اندر سیلولوز موجود ہوتا ہے جبکہ فنجائی کی سلوال کے اندر قائٹن موجود ہوتا ہے تو بیٹا ان دو خصوصیت کی بیس بر ہم ان کو فنگس نہیں کہہ سکتے تو اسی لئے ہم ان کو فنگس لائک پروٹیسٹ کہتے ہیں لیکن ایکزیکٹ فنجائی جو ہے نہیں کہہ سکتے ہیں فنگس لائک پروٹیسٹ کو ہم نے دو گروپ میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ایک ہے سلائم مولڈ ان کا دوسرا نمی ایکسو مائی کارٹا ہے اور دوسرا ہے وارٹر مولڈ جس کو آمی کارٹس کہتے ہیں سب سے پہلے ہم سلائم مولڈ کو ڈسکس کریں گے سلائم مولڈ جو ہیں فنگس لائک پروٹیسٹ ہیں اور ان کی ڈیفرنٹ فیچرز ہیں ڈیفرنٹ فیچر میں نمبر ون سلائم موڈز ہیں فنگس لائک پرادرس ہیں جن کی فیڈنگ سٹیج ہے وہ پلازموڈیم کہہ جاتی ہے اور پلازموڈیم جو نیکڈ میس آف سائٹو پلازم ہے جس میں بہت سارے نیوکلیائی موجود ہوتے ہیں اس کی اپیرنس سلائمی ان نیچر ہوتے ہیں جب یہ سٹریم آور کرتا ہے سٹریم آور کا مطلب فلو آور کہاں سے ڈیمپ ڈیکینگ لاکس اور گلیوی لگڑی یا لیف لیٹر کے اوپر سے جب یہ فلو کرتے ہیں تو یہ نیٹ ورک آف چینل بنا لیتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ سرفس ایریا کو کور کرتے ہیں تو اس طرح سے جب یہ سٹریم آور کرتے ہیں یعنی قریب کرتے ہیں فلو کرتے ہیں ان کو اوپر سے تو ان کے جو بھی بیکٹیریا ہے جو ییسٹ ہیں جو سپورٹ ہیں جو کی ام میٹر یہ اس کو انجسٹ کر لیتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ فیچرز ہیں سلائنگ موڈز کی سلائنگ موڈز جو ہیں ان کے اندر ریپروڈکشن کا پراسس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے سب سے پہلے یہ انفیوریبل کنڈیشن کے اندر ایک ریزیسٹن سپورٹ جو ہیں بنا لیتے ہیں اور اس سپورٹ کے اندر یہ سپورٹ جو بننے ہیں محاسس کے ذریعے سے بننے اور کس میں بننے ہیں ریپروڈکٹیو سٹیکچر اور ان کا ریپروڈکٹیو سٹیکچر سٹارک سپورنجیا ہوتا ہے اس سپورنجیا کے اندر سپورٹ بنتے ہیں بایدہ پراسس آف محاسس اور جب یہ سپورنجیا برسٹ ہوتے ہیں تو یہ سپورٹ ریلیز ہوتے ہیں یہ سپورٹ جرمینیٹ کریں گے جب یہ جرمینیٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں سیلس بنتے ہیں ڈیفرنٹ آئیٹس کے یا تو بائی فلائجیلیٹڈ سیلس ہوتے ہیں ہم ایبائیٹ ریپروڈکٹر اور سوار سیلس ہوتے ہیں تو یہ دعا پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ریپروڈکشن ان سلائم مولڈ ہن فیوریبل کنڈیشن کے اندر ریزیسٹنٹ سپور بنا دیتے ہیں اور جب سپور بنتا ہے تو سپورنجے کے اندر بن رہے ہیں سپورٹ اور سپورنجے کے اندر ان سپورٹ جو بن رہے ہیں میاسس کے ذریعے سے بن رہے ہیں اور سپورٹ جب جرمینیٹ کریں گے بائی فلیجیلیٹڈ ہمیں بائیڈ ریپروڈکٹیف سٹیکچر بنتے ہیں سیلز بنتے ہیں اور جیسے لابت میں فیوز جب ہوں گے تو زائی گوڈ بنیں گے اور زائی گوڈ جو ہے پھر پرڈیوز کر رہے گا ڈیپلائیڈ پلاگ موڈیم کو سلائی گوڈ جو ہے سینٹیفیکلی بہت دیم پوائنٹڈ ہیں فار ایزمپل فائی سیرم پولیس فیلم جو ہے ایک مادل آرگنیزم کے طور پر جوز کیا تھا اس کو ہم یوز کرتے ہیں سائیٹو پلاگ مومنٹ کو سمجھنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے سائیٹو سکیلٹن کے فنکشن کو سٹڈی کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے نیکسٹ دوسرا گروپ ہے وارٹر موڈز کا وارٹر موڈز کو ہم اومی کاٹس بھی کہتے ہیں وارٹر موڈز ہیں فنگس لائک پروٹسٹ وارٹر موڈز ہیں اس کی بھی ڈیفرنٹ فیچرز ہیں وارٹر موڈز ہیں پلوزری ریلیٹڈ ٹو فنجائی ہیں سیلوال کے اندر سیللوز ہوتا ہے کائٹن موجود نہیں ہوتا اسی طرح سے ہائی فی جو ہیں وہ ایس سپڈیٹ ہوتی ہے یعنی ویڈ آؤٹ کراس وال ہوتی ہے نمبر فور اس میں پیتھوجینک آرگنزم بھی شامل ہے جیسے کہ فائٹو فیتھورا انفیسٹنز یہ ایک پیتھوجینک آرگنزم ہے جو ڈیزیز کاز کرتا ہے اب ہم ڈسکس کریں گے فائٹو فیتھورا انفیسٹنز کو فائٹو فیتھورا انفیسٹنز اس کی وجہ سے آئرش پوٹیٹو فیمائن نائنٹین سنچری میں کاز ہوا تھا آئرش کے اندر جو بیسک سٹیپل فوڈ ہے وہ پوٹیٹو ہے لیکن اس نے آئرش کے اندر آئرلینڈ کے اندر پوری پوٹیٹو کو اکراب کو اس نے ڈیمیج کر دیا تھا تو اس وجہ سے اس میں فیمائن پریڈیوس ہوا تھا اس کی وجہ سے جو ڈیزیز ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیڈ بلائٹ آف دا پوٹیٹو اور اس کی گروہ انچیکڈ رہی ہے اور بہت زیادہ اس نے گروہ کیا کیونکہ کنڈیشن فیوریبل ہو گئی تھی اس کی وجہ سے رینی اور کول سمر سیزن کی وجہ سے ہٹھارہ سچالیس کے اندر بہت زیادہ رینی سیزن آیا تھا آئرلینڈ کے اندر اور اس میں اس کی گروہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اس وجہ سے اس نے اس وقت جو پٹیٹو کی اطراب تھی اس کو ڈیمیج کر دی بیٹر یہ ہمارا آج کا لیکچر اور چپٹر سیمن کا یہ لاسٹ لیکچر تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا اور اس میں ہم نے فنگس لائک پروٹیسٹ کو ڈسکس کیا فنگس لائک پروٹیسٹ سیمیلر فیچر ہوتی ہیں اس میں فنجائی کی طرح اور اس سے ڈیفرنٹ بھی ہوتے ہیں ان کے دو گروپ سے ایک سلائن مولڈ اور دوسرا وارٹر مولڈ تو ان دونوں گروپ اس کو ہم نے آج کے لیکچر میں جو ہے سٹڈی کیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں چپٹر ایٹ جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے اور اس کو ہم چپٹر ایٹ جو ہے فنگس پر موشت ملے تو فردہ ہم اس کو سٹڈی کریں گے السلام آری